اس سمیں ہمارے ساتھ ہیں کیندری اسپات راجی منتری فکرن سنگھ کلستے جو آدیواسی ور کے سرومان نیتہ مانے جاتے ہیں لیکن اس بار انہوں نے ایک الگ طرح کی جیت حاصل کی ہے کلستے جی سربطم آپ کا دنواز آپ نے جو ہے آپ کے جو آٹھ ویدھان سبا سیٹ تھی لیکن تین جو چھتر تھے سمانے ور کے چھتر اس میں آپ کو جیدہ لیڈ ملی باقی آپ پچھڑتے دکھائی دی کیا کمالات فیکٹر کا فیکٹر ہے دیگے وہاں سب سے بڑے اگر کوئی لڑائی ہے تو گونوانا سے لڑائی ہے ہماری کونگریس سے کوئی لڑائی نہیں گونوانا کا جو ووڈ بینک ہے لگ بگ دو لاکھ ووٹ ہے ایک لاکھ پنچانمی ہجار ابھی تھا ویدان سبا کے درشتی سے اور پورے آدیواسی چھتر کے اندر جو ہمارے آٹھ ویدان سبا ہے ان میں سے دو ویدان سبا ہم جیتے تھے اور کل ملا کر دو ویدان سبا جو پچھلے سمیں کونگریس کے پاس تھی وہ اس سمیں ہمارے پاس آئے ہیں جو ہماری ویدان سبا ہے تھے وہ ہم لگ بگ لوج کر گئے ایسے چھے ویدان سبا ہے ہم آ رہے ہیں اور یہ جو سمیں کرن وہاں کے بنے تھے اُس آدھار پر لگ بگ ایک لاکھ بائیس ہزار ووٹوں سے ہم پیچھے تھے کونگریس کی درشتی سے اور گونوانا کا جو ووڈ تھا وہ لگ بگ دو لاکھ ووڈ تھا ابھی کونگریس نے گونوانا کا جو پردیس سدیکس تھا کامل سنگھ مراوی اس کے پہلے وہ پہلے چناؤں لڑ چکے ہیں بیدان سبا کا بھی چناؤں لڑے ہیں ان کو گونوانا سے لاکر کے کونگریس کا امیدوار ان نے بنایا ہے اور یہ دونوں کونگریس سے اور گونوانا یہ مل کر کے جو ووٹ کا جو انتر ہے یہ پہلے سے ہی اس پرکار کا نمان تھا کہ جب ہم نو میں ایک بار چناؤں ہارے تھے تو اس سمائے بھی گونوانا کافی شمٹ گئی تھے کیونکہ مولت ہے وہ ووٹ کونگریس کا ہے اور اس بار بھی قریب قریب یہی استھیتی بنی ہے اور اس لیے یہ جو بڑا گیپ ہے اس گیپ کو بھرنا بہت کٹھن ہے ان چھتروں میں اور باقی جو چھتر ہیں جیسے ہمارے ایک ایسی کے لیے ریجرب چھتر ہے گھوٹے گاؤں وہ پچھلے ہم بیدان سبا میں لوج کیے پر اس بار کافی اچھا وہاں سفلتا ملی ہے کہ اولاری ہمارا سامان سیٹھے وہاں بھی کافی اچھا رہا اور منڈلا لوکلا دیویسی ہونے کی بعد وہاں پر جو باقی ساماجک سمی کرن کی درشتی سے وہ ویدان سبا بھی ہم کو کافی اچھا مہارجندیا ہے اور ایسا کل ملا کر کے پچھلی اگر بوٹوں کو دیکھیں گے تو لگ بھا گئے تین سوہ تین لاکھ بوٹوں کا انتر تھا اور اس سے ووٹ کے انتر سے اس کو بھرنا اور پھر چناؤ کو جیتنا یہ ہماری لئے بہت بڑی کٹنا ہی تھی اور چنوٹی تھی پھر بھی موڈی جی کے سوہان پر موڈی جی کے اسے پورے دیش میں جس پرکار کا سنامی چلا اس میں سب ہی لوگ آگے بڑھے اور چناؤ پرنام بھارتی جنتہ پارٹی کے پکش میں آیا یہ وہاں پر اس پرکار کی جو استھیتی ہے چناؤ کی اور اس لئے یہ ہم ایسا مانتے ہیں کہ بہت بڑا آدیواشی چھتر کے اندر جس پرکار کی پریستھیتیاں ہیں وہیسے بھی وہاں ساٹھ پرسنٹ رائیول وہ اٹھے منڈلا کے لوگ سبہ کے اندر اور کافی بڑا چھتر پھل کے درشتی سے بھی کافی بڑا ہے اور بیوہاری درشتی سے بھی کئی طرح کی وہاں پر الگ الگ جو چار جلے ہیں چاروں جلے کا تاثیر الگ ہے اور اس لئے وہاں کے تھوڑا الگ الگ تاثیر کے کاراڈ بھی کئی بار راجنیتک سمیقران کو بنانے میں دکت ہوتی ہے اور کل ملا کر کے میں اتنے سمجھ سے وہاں چناؤں لڑ رہا ہوں تو الگ الگ وہاں کے جو تاثیر ہے اس کو سمجھنا وہاں کے کار کرتا ہوں کہ وہاں کے سب کو پر کل ملا کر کے سب کار کرتا ہوں کا سہیوگ بہت اچھا تھا یہ کولیستے جی ہم نے دیکھا کہ 1996 میں جو آپ کانگریس کا وید گھر تھا اس کو آپ نے دھوست کیا تھا لیکن 2004 کی بات کریں جب ہرہا سنگھ مرکام لڑے تا اس میں آپ کسی ری سیکنڈ یعنی ہرہا سنگھ مرکام سیکنڈ پوزیشن پر کانگریس تھرڈ پوزیشن پر 2009 کی بات کریں تو وہاں بھی گھڑوانا بڑی سسکت ہوتھی تو اس میں کانگریس سیکنڈ ڈیٹ جیتا ہے یعنی اکل ملا کر کے جو سمکرن دیکھ رہے ہیں یہ گھڑوانا وہاں مجبورت ہوتے جاری کانگریس کمجور ہوئی ہے دیکھیں آپ کو دھیان ہوگا میں جب پہلی بار کانگریس سے دو بار ایسے انبھاو آئے دو بار میری لڑائی کانگریس سے تھی دو بار گھڑوانا سے تھی سیکنڈ نمبر گھڑوانا رہے اور جب میں نو کے چناؤں میں اور بیدان سبح چناؤں کے ایک لاکھ انتر ہزار بوٹ اس سمیں دو ہزار نو میں گھڑوانا کا اور یہ جو نیا پریشیمن کے بعد پہلی بار چناؤں لڑے تو نئے پریشیمن کے آدھار پر چکی میرا نیا چھتر تھا میں اس میں چھتر میں کچھ نیا میں نے زیادہ سمیں بھی دیا اور اس کے قارن ایک لاکھ انتر ہزار جو بوٹ گھڑوانا کا تھا وہ آگیا بائیس ہزار میں تو اس پرکار کا نقصان اس سمیں بھی ہوا آج بھی آپ دیکھیں گے تو دو لاکھ بوٹ میں سے ایک کل اڑتالی سیتالیس ہزار کچھ بوٹ گھڑوانا کو پرابت ہوئے پورے اس سے لوگ سابہ کے اندر تو لگ بھگ ہے ہم کو دیڑھ لاکھ بوٹوں کا انتر آیا ہے اور اگر اس درستی سے دیکھیں گے تو کٹھنا ہی ہے وہاں اور اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں کانگریس سے ایک سمیں ایسا ہے جس سمیں ساویتری لڑی تھی وہ سمیں ایک لاکھ بوٹ بھی نہیں کل نیانبے ہزار بوٹ کانگریس کو ملی تو وہاں کا جو سمیں کرن سارا گونوانا پر نربھر کرتا ہے اور وہاں کے سمیں کرن کو اگر ٹھیک ہے سمجھنے میں اگر لوگ سفل ہو گئے تب تو وہاں سفلتہ پر آپ کر سکتے ہیں انتھا نقصان بہت اٹھانا پڑتا ہے وہاں پر آپ نے مہدی جی کے ساتھ سنگٹھن میں بھی کام کیا اور اس کے بعد پہلے بھی آپ منتری منڈل پر رہے ہیں ورطمان میں جو منتری منڈل ہے اس میں ادھکانس لوگ آپ کے سمککش ہیں آپ سے تھوڑے سینئر ہیں تو آپ کے لئے چنوٹی بہتے ہیں مدبیس کو اپکشائیں بہتے ہیں کس دھنگ سے دیکھتے ہیں اور اس پاتھ ویبھاگ آپ کو ملا اور راج منتری کا دائی تھا آپ پاس دیکھیں یہ کام کرنے والے وقتی کی اوپر رہتا ہے دیکھیں میں کبھی بھی پارٹی نے جو کام دیا میرے کو سرکار نے جو کام دیا میں نے امانداری سے کام کیا اور جتنا میں نے پرفارمنس دے پایا ہوں میں کوشس ہمیشہ کیا ہے اگر مدی پردیش کے بارے میں بھی کہیں میں ایٹی نائن نائنٹی میں جب میں پارلیمنٹ سیکیٹری تھا تو آج مدی پردیش میں شوا سیکٹر میں بہت بڑا اس سمیں چیلنجز تھا مکھ منتری شویم اس ڈپارٹمنٹ ان کے پاس تھا تو ان کے ساتھ میں میں نے کام کیا اٹل جی کی جب سرکار بنی این ڈی اے میں کے اندر میں جب پردان منتری اٹل جی بنے تو ٹرائیول بیوہاگ میرے کو دیا ٹرائیول بیوہاگ پہلی بار مننے کے بعد ہم نے دیش بھر میں اس ٹرائیول کے چیلنجز کو سویکار کیا اور اس کے بعد بہت بڑا چھیتر ہے جہاں پر الگ الگ اگر اسٹینوں کی ہم بات کریں تو ان چھیتروں میں لگ بھگ بارہ ایسے اسٹین ہیں جہاں پر کافی ٹرائیول کا کام میں وہاں پر ہم لوگوں نے کام کیا اور ایک بہت بڑی استیتی میں اس میں بدلاؤ کی استیتی میں ٹرائیول کو کھڑا کیا اور بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ لوگ چھڑے تو یہ اس سمیں بھی ہم نے دیکھا پچھلے سمیں جب ہمارے موڈی جی پردان منتری بنے تو اس سمیں میں بیچ میں آیا تھا ایک سال مجھے کام کرنے کا ہیلتھ میں انبھاو آیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے ہندوستان میں ایک پریوگ منڈلا سے ہم نے کیا مدھے پردیش کو ہم نے پرائیٹی ہیلتھ سیکٹر میں ہم نے دیا اور ملیریا مکت کرنے کا ایک ابھیان پورے مدھے پردیش کے اندر منڈلا جلی سے ہم نے شروع کیا جو دیش کے ایک پریوگ کے طور پر مانڈل کے طور پر ہم نے شروع کیا ابھی وہ پروجیکٹ چل رہا ہے تو ایسے کچھ پریوگ میں بھی کیا مجھے نگتا ہے کہ اگر حل میں سوچیں گے آج جبلپور کے بارے میں میڈیکل اپگرییا کے اپگریشن کے بارے میں ریوا کے بارے میں آپ دیکھیں ساگر کے بارے میں دیکھیں جبلپور کے chalk تو ان کے جو مڈیکل یونٹ تھے ہم نے اس کو ابگریٹ کیا ہے اور ایک پورا میڈیکل کو جتنا بڑھانا چاہیے ہم نے اس کے بارے میں کوشش کیا وور مجھے لگتا ہے کہ جتنا سمجھ مجھے ملا اس کے بارے میں ایک نیا پریوگ پردھان منتری جی نے کیا ہے چناؤں کے پور آئیت سمان بھارت کی اس کے لئے بہت ایکسرسائز ہم نے کیا مجھے سوہم پردھان منتری جی نے پریزنٹیشن کے لئے بھلایا اور میں نے اس میں بھی کہا کہ دیش کا گرامین جو جنتا ہے وہ آج سواس سے کافی دور ہے اس لئے ہم نے سیٹوں میں بھی بردھی کیا میڈیکل کولیجز بھی ہم نے اس کی سنکھیا بڑھایا اب گریشن بھی ہم نے کیا اور اس کا مدد پردیش کو بھی ملا ایسے دیش کے ان حصوں میں بھی انباو آئے ہیں پرشتر جی آپ کا چھت جو ہے ڈولو مائٹ سے بہولتا ہے اور لیکن دوہن سے ہی دنگ سے نہیں ہو پایا اب چونکہ اس پاعت منترا لے آپ کے پاس ہے اور لوگوں کی بہت ساری اپکشہ ہیں آپ دیکھتے ہوں گے کہ سوشل میڈیا میں جی دنگ سے آپ منتری بنے تو آپ کے اپکشہوں کے ایک دم ساتھوے آسمان پر ہیں لوگوں کے اپکشہ ہیں تو ایسے میں کیسے دنگ سے جو کہ آپ کو ریل بھی لانا ہے سڑک جو آپ کے ادھوری پڑے جی سڑک پوری کرنا ہے اور ڈولو مائٹ جی خدان ہے ورثوں سے بند ہے ان کا دوہن دنگ سے نہیں ہو رہا ہے اس کو سوچارو روپ سے چالو کرنا ہے تو ان چونکیوں کیسے دنگ سے آپ دیکھتے ہیں دیکھیں ڈولو مائٹ ابھی تک ہے تو پرائیویٹ چھتر کے لوگ ہی مائننگ کر رہے ہیں اس کے پہلے اسٹیٹ کورپریشن اس کام کو دیکھتا تھا پر آج وہ سارا بند ہو گیا اب نیجی چھتر کے چھوٹے چھوٹے جو اپنیاں وہ کام کرتے ہیں تو کوشس ہماری ہوگی کہ اس کو دیکھیں گے اور کتنا ہمارے پاس ابھی پر ڈیپوزٹ مال ہے اس کو دیکھیں گے اور ویچار اس کو لے کر کے ہم آگے بڑھیں گے دوسرا آپ نے کہا کہ جو ریلوے کا ہے دیکھیں دو ہمارے جو پروجیکٹ ہیں ایک تو ریلوے اونگوئنگ پروجیکٹ ہے یہ بہت جلدی ہم اس کو منڈلا پھوٹ تک جھوڑ دیں گے ایک روڈ کا جو معاملہ ہے درباگ سے اتنے سارے ہم روڈوں کا نرمان ہم نے کرایا پرانتو ایک پنگیٹ جبلپور منڈلا کا جو بیچ کا جو پیچ ہے یہ درباگ سے اس میں بہت زیادہ کٹنا ہی ہوئی ہے نقصان ہم کو بھی ہوا ہے پرانتو ہم لوگ چنتہ کر رہے ہیں میں نے ابھی نتین جی سے بات کیا ہے کہ اس کو پرائیٹی میں لے کر کے آپ کو جو بھی کرنا پڑے آپ اس میں ہم کو مدد کیجئے راج سرکار سے بھی باتچیت ہم اس ویسائی کو لے کر کر رہے ہیں یا تو اسے ایجنسی کو آپ ٹرمنیٹ کیجئے جو سے ٹینڈر کرایا جو بھی کرنا ہوگا پر سمائے کے آدھار پر اس کام کو پورا کرانا ہم نے ایسا منتری جی سے آگرہ کیا ہے اور نیچے طور سے انہیں کہا ہے کہ میں اس کو تتکال اس پر ایک سن لوں گا اگر سنبھاؤ ہوا تو ہم اس کو ٹرمنیٹ بھی کریں گے یہ مانے یہ جو بجٹ ورث جو ہے اس میں آپ اس سارے ادھرے کاری جو آپ کے ہیں وہ پورے ہو جائیں گے اور مدد پیس کوئی بڑی سوگات مل پائے گی دیکھیں ہماری کوسی سے ایک بار آقلن کریں گے اور مدد پردیش کے لیے ہم سب مل کر کے اچھا کریں گے جو بھی بہتر ہو سکتا ہے اس شیطر میں اس کے بارے میں پرنتو یہ ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا سنبھاؤنائیں بن رہے ہیں وہ سنبھاؤنائیں کو دھیان میں رکھ کر کے اس شیطر میں کیا جائے گا مدد پردیش کے ہتھ میں اور جو بھی ہوگا مدد پردیش کے ہتھ میں ہم بچار کریں گے مدد پردیش میں جب سے کانگریس کی سرکار آئی تب سے آپ کے نیتہ اور آپ سارے لوگ ہیں یہ لنگڑی سرکار کی بات کرتے ہیں اور ہمیشہ کہتے ہیں کہ لمبے سمیتر چل نہیں پائے گی کیا وجہ ہے اس کی کیا ان کا منوبل کم کرنے کا پریاس ہے کانگریس کا دیکھئے ابھی لوگ سبھا چناؤ ہوئے اور اس لیے جنتہ کا دل نہیں جیت پائی کانگریس ان ساڑھے چار پانچ مہنے کے اندر کیونکہ سرکار بنے لگ بگ چار مہنے ہوئے ساڑھے چار مہنے خود ابھی الپمت کی استحطی ہے کانگریس کی اور ان پریستحطیوں میں سارے نیتہ ابھی جو چناؤں لڑے کوئی ایسا نیتہ باقی نہیں سب چناؤں ہار گئے اور ان پریستحطیوں میں اگر دیکھیں گے تو کانگریس کے لیے بہت چنوتی ہے اور یہ آپس کے جو جھگڑے ہیں آپس کے جو بیواد ہیں مجھے لگتا ہے یہ بھی کانگریس کے لیے بہت نقصان کا قارن ہے اور اس کے قارن یہ نقصان ہوگا تو سوباوک مدھے پردیش کے لوگوں کا نقصان ہوگا اور ان پریستحطیوں میں جب جنتہ کا نقصان ہوگا تو سوباوک بھارتی جنتہ پارٹی چپ رہنے والی نیہین سب چیزوں کو لے کر کے چاہے وہ روڑ میں جانا پڑے اور چاہے اس کے لیے لڑائی لڑنا پڑے پرندو جنتہ کے ساتھ انیائی نہیں ہونا چاہیے ہم جنتہ کے ساتھ میں ہیں ہم کام کرنا چاہتے ہیں کیندر مدد کرنا چاہتے ہیں جو بھی اس پرکار کی جیسے کسانوں کے لیے ہم نے چھے ہزار روپے جو پردان منتری چھانی دی سے ان کو ساہیتہ کے روپ میں دینے کا کسانوں کے لیے وہ فیصلہ کیا سرکار نے پرندو وہ بھی راج سرکار اس کی سوچی بھی جو ان کے کھتے ہیں کسانوں کا وہ نہیں بھیج پا رہے ہیں کچھ اور بھی اوجنائے ہم نے پرارم کیا تھا ان کو ختم کر دیا مدد پردیش میں تو سوباوک ہے یہ جو انترکل ہے اس سے کہ کارن بھی نرنائی کرنے میں مجھے لگتا ہے کہ سرکار کو کٹھنائیاں ہو رہے ہیں تو سوباوک طور سے کہیں نہ کہیں اپنے پیر میں اپنے کرموں سے کارن یہ سرکار کو نقصان اٹھانا پڑے گا تو یہ اس پرکار کی پوری اسطحیتی ہے ہم نہیں کہہ رہے ہیں دیکھیں آلاغ آلاغ گئی وہ سنکھیابل کو اگر دیکھیں گے تو سنکھیابل اور بہمت کو دیکھیں گے تو واسطوں میں سنکھیابل کے آدھار پر وہ سرکار میں ہیں پرانتو ان کے پاس بہمت نہیں ہے اگر سنکھیابل ہماری ہوتی ہیں ہم ان سے تھوڑا پیچھے ہیں نمبر کے آدھار پر تو سوباوک ہے راجپال جی نے سنکھیا کے آدھار پر ان کو بولایا وہ سرکار کا گٹھن کی ملجل کر کے سرکار چلا رہے ہیں پرانتو بہمت سوہیم کے پاس نہیں ہے ملجل کر کے جو چلانے کی کوشش ہو رہی پرانتو جنتا کے حد میں کوئی نرنائی ٹھوس نہیں کر پا رہے ہیں یہ بہت بڑا کارن اس کا بن رہا ہے اس کا پرنام ہے کہ لوگ سبح چناؤں میں بھی یہ جو پرنام آئے ہیں اس سے کہہ سکتے ہیں کہ 29 میں سے 28 سیٹیں بھارتی جنتا پارٹی کے خاتے میں آئے نریند موڈی جی کا اپنا ایک ابھیان ایک یوجنہ ان کے پرتی لوگوں کا ایک جو اس نے تھا جن سہلاب جیسا سناوی جیسا اوڑا وہ صحیح ہے پرانتو دوسرا پکچی یہ بھی ہے کہ یہاں سرکار ہونے کے بعد کانگریس نے سفلتہ حاصل نہیں کیا یہ بہت بڑا کارن ہے چونکہ یہ سرکار کی ناکامیابی کا بھی کارن ہے جو کانگریس کو یہاں پر بھوگنا پڑا ہے مدھپردیس میں یہ ہیں کیندرے مندری پھگن سنگھ کولستے جن کا ماننا ہے کہ مدھپردیس کی سرکار کو بہت کچھ کرنا ہے ابھی آگے آنے کے لیے آج بس اتنا ہی کیمرامین ارپن کے ساتھ کرشن مہنجا